نون کیلیبل فکس ڈیپاؤزٹ جی ہاں دوستو ایک ایسا انویسمنٹ پلان جس میں آپ کو نورمل فکس ڈیپاؤزٹ کے کمپیریزن جیدہ انٹرسٹ ریٹ ملتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی بات کریں گے کہ اگر آپ نورمل فکس ڈیپاؤزٹ کے کمپیریزن میں جیدہ انٹرسٹ ریٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کس طرح سے نون کیلیبل فکس ڈیپاؤزٹ میں انویسمنٹ کر کے جو ہے ایکسٹرا ریٹ آف انٹرسٹ پا سکتے ہیں تو کیا ایکسٹرا بینیفٹ ہوں گے نون کیلیبل فکس ڈیپاؤزٹ کے کینرہ بینک میں آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے سو فرنڈس ٹاپک آپ کو پتا چل چکا ہے تو چلیے بینہ کسی دیری کے شروع کرتے ہیں ہمارا ویڈیو ہاں جی تو فرنڈس کیسے ہیں آپ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور دوست گگندیب آپ کے اپنے فیورٹ چینل جی ڈیٹیکی سے تو دیکھیں فرنڈس آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کینرہ بینک کی اوفیشیل ویبسٹ اوپن کی ہے سب سے پہلے میں کیا کروں گا آپ کو ریٹ آف انٹرسٹ کے ٹیبل کے اوپر ہی لے کر چالتا ہوں تو دیکھیں دوستو جیسے ہی میں رائٹ ہینڈ سائیڈ ریٹس پہ کلک کروں گا وہاں پہ میں انٹرسٹ ریٹ اوپن کروں گا جی تو کیا ہوگا جیسے ہی ہم انٹرسٹ ریٹ پہ کلک کریں گے ہمارے سامنے جو ایک نیا ویب پیج کھل کے آ گیا اس کے بعد میں کیا کروں گا جی ریٹ ایٹ ایٹ ایک گلانس ایز پر آگ بھی ہی فورمٹ پہ جیسے کلک کروں گا تو ہمارے سامنے ریٹ آف انٹرسٹ کا جو ٹیبل وہ کھل کے آ جائے گا میں تھوڑا زوم کرتا ہوں پہلے دیکھیں فرنڈس تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں ایٹ 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 ریوائز کے گئے ہیں پانچ دس دو ہزار تئیس کو ایک طرف ہے جی کلیبل دوسری طرف ہے جی نون کالیبل فکس ڈیپ اوپ آر ایس خیفٹین لیکس اب دونوں میں انتر کیا ہے سب سے پہلے دوست میں آپ کو بتا دوں کیلیبر اور نون کیلیبل فکس ڈیپاؤزٹ میں مین انتر یہی ہے کہ جو آپ کو انویسمنٹ کرنی ہوگی وہ نون کیلیبل میں پندرہ لاکھ سے جیدہ کرنی ہوگی دوسرا انتر یہ ہے کہ آپ اگر کیلیبل میں فکس ڈیپاؤزٹ کرواتے ہیں آپ پریمیچور ویڈرال کروا سکتے ہیں لیکن نون کیلیبل میں آپ بالکل بھی نہیں کروا سکتے لیکن جو سب سے بڑا بینیفٹ ہے نون کیلیبل کا وہ کیا ہے جی اس میں ریٹ آف انٹرس ایز کمپیرڈ ٹو نورمل فکس ڈپاؤزٹ وہ جیدہ ملے گا تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں دیکھیں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اگر ہم مال لیجیے کمپیریزن کرتے ہیں ایک سال کا ہی تو دیکھئے ایک سال میں جرنل پہ اگر 6.90% مل رہا ہے ریٹ آف انٹرس تو دیکھئے نون کیلیبل میں 7.05% ملے گا اگر آپ اینیولی کی بات کریں 7.08% کیلیبل میں ملے گا تو نون کیلیبل میں 7.24% ملے گا اسی طرح سے اگر ہم سینئر سیڈیزنز کی بات کریں کوارٹرلی تو 7.40% ہے جی نون کیلیبل میں 7.55% ہے جی سو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریٹ آف انٹرس میں آپ کو انتر دیکھنے کو مل جائے گا سو اسی طرح سے اگر ہم بات کریں دیکھیں سپیشل ایف ڈی پلان کی تو سپیشل ایف ڈی پلان اگر ہم جرنل کی بات کریں 7.25% ریٹ آف انٹرس ملے گا تو اگر ہم نون کیلیبل کی بات کریں 7.40% ریٹ آف انٹرس ملے گا اسی طرح سے سینئر سیڈیزنز پہ 7.75% اگر ریٹ آف انٹرس ملتا ہے تو نون کیلیبل میں سینئر سیڈیزنز پہ 7.90% rate of interest ملے گا لیکن اگر آپ annually rate of interest calculate کروانا چاہتے ہیں تو دیکھئے 8.14% rate of interest آپ کو مل جائے گا جی سو اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر آپ non-calable fixed deposit میں investment کرتے ہیں تو آپ کو extra rate of interest ملے گا ہی ملے گا تو اب ہم کیا کرتے ہیں مان لیجئے ایک سال کی جو most popular fd scheme ہوتی ہے جس میں لوگ investment کرتے ہیں ان کے بھی ہاف پر calculate کر کے دیکھتے ہیں دیکھئے 7.05% journal پہ 7.55% senior citizens پہ آپ کو rate of interest ملتا ہے جس میں interest calculate ہوگا quarterly تو میں اس کے بھی ہاف پر calculate کروں گا تو دیکھئے میں fd calculator open کرتا ہوں اب دیکھئے friends میں نے fd calculator open کیا ہے سب سے پہلے میں بات کروں گا جی پندرہ لاکھ کی ہی دیکھئے کیونکہ آپ کو کم سے کم پندرہ لاکھ اس سے زیادہ ہی investment کرنے ہوں گے rate of interest 7.05% time period کتنا ہے ایک سال کے لیے rate of interest calculate ہوگا quarterly تو جیسے ہی میں calculate کرتا ہوں تو دیکھئے پندرہ لاکھ کے اوپر آپ کی جو maturity value بن کیا گی وہ کتنی ہے 16,08,578 روپے یعنی کہ 1,08,578 روپے آپ کو بیاج کے روپے میں مل جائیں گے اسی طرح سے دوستوں مان لیجئے اگر آپ 20,00,00 روپے invest کرتے ہیں دیکھئے تو کیا ہوگا جی 20,00,00 کے اوپر journal پہ آپ کو جو maturity value ملے گی وہ کتنی ہو جائے گی 21,00,44,771 روپے یعنی کہ 1,00,44,771 روپے آپ کو بیاج کے روپے ملیں گے اگر ہم بات کریں senior citizens کی تو دیکھئے 7,55% کے حساب سے maturity value کتنی ہوگی 21,00,55,329 روپے یعنی کہ 1,55,329 روپے آپ کو بیاج کے روپے مل جائیں گے سو مان لیجئے اگر آپ کے پاس بلک میں پیسہ ہے وہ ہے جی 30,00,00 روپے تو دیکھئے فرنڈز کیا ہوگا جی 30,00,00 کے اوپر اگر ہم investment کرتے ہیں تو کیا ہوگا 7.05% کے حساب سے maturity value کتنی ہو جائے گی 32,17,157 روپے یعنی کہ 2,17,157 روپے آپ کو بیاج کے روپے مل جائیں گے اگر ہم بات کرے دیکھئے 7,55% کے حساب سے تو کیا ہوگا جی آپ کی جو maturity amount ہوگی وہ کتنی ہوگی 32,32,993 روپے یعنی کہ 2,32,993 روپے آپ کو بیاج کے روپے مل جائیں گے سو دیکھا دوستو کتنی آسانی سے آج ہم نے difference جو ہے وہ find out کر لیا کہ جو calible اور non-calible fixed deposit ہیں وہ کیا ہے اور اگر آپ ان میں investment کرنے کی سوچ رہے ہیں تو آج کی تاریخ میں جو rate of interest کا انتر ہے وہ کیا ہوگا اور آپ کو extra benefit کیا ملے گا سو دوستو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو ماہ پسند آیا ہو تو پلیس یہ ویڈیو کو لکھو شیئے کر نہ بھولیے گا سو اس ویڈیو میں اتنا ہے موسیقی